ٹین این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشا خان کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے ملک کے ایک وسیع اور جامع پروگرام کو مطارف کرانے کے ارادے کا انکشاف کیا جس سے متعدد غیر دستاویزی افراد کے لیے مستقل رہائش کے لیے درخواست کی سہولت پرہم کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں کینیڈا نے لاکھوں غیر قانونی امیگریشن کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے ملک کے ایک وسیع اور جامع پروگرام کو مطارف کرانے کے ارادے کا انکشاف کیا جس سے متعدد غیر دستاویزی افراد کے لیے مستقل رہائش کے لیے درخواست کی سہولت پرہم کی جائے گی کینیڈا کے وفاقی وزیر امیگریشن مارک ملر نے اعلان کیا کہ کینیڈا میں مقیم قانونی دستاویزات کے بغیر رہنے والے افراد کو مستقل رہائشی کارڈ جاری کر دیے جائیں گے اور اس طرح انہیں قانونی حیثیت مل جائے گی اس فیصلے سے لاکھوں اور ریپیوجیز سمیت ان افراد کو بھی فائدہ ملے گا جن کے ورک پرمنٹس یا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ویزے کی میاد ختم ہو چکی ہے وزیر امیگریشن کے مطابق غیر قانونی قیام پذیر امیگرنٹس کو قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کینیڈا میں دوہزار پچیس تک پانچ لاکھ افراد کو امیگریشن دینے کے منصوبے کا حصہ ہے واضح رہے کہ کینیڈا میں قانونی دستاویزات کے بغیر تین لاکھ سے چھہ لاکھ افراد قیام پذیر ہیں اور ان میں وہ غیر قانونی امیگرنٹس بھی شامل ہیں جن کے ڈپورٹیشن کے احکامات جاری ہو چکے ہیں وزیر امیگریشن کے مطابق حکومت کینیڈا کے نئے فیصلے کی تفصیلات جل جاری کی جائیں گی مارک میلر کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کینیڈا کے امیگریشن کے اہداف کے مطابق ہے جو کہ دوہزار پچیس تک سالانہ پانچ لاکھ تارکین وطن کو خوشاندید کہنے کے لیے تیار ہے جس سے عبادی میں اضافہ ہوا ہے جس نے ملک کے اقتصادی خوشحالی میں نمائک کردار ادا کیا ہے مارک میلر نے واضح کیا کہ یہ پروگرام تمام غیر دستاویزی افراد کے لیے کھلا نہیں ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جو حال ہی میں ملک میں داخل ہوئے ہیں غیر دستاویزی تارکین وطن کی اپنی حیثیت کو باقاعدہ بنانے کے عمل کا حاقہ پیش کرنے والی ایک تجویز متوقع ہے کہ آئندہ موسم بہار میں کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی مجاویزہ پروگرام میں نہ صرف وہ لوگ شامل ہوں گے جو مناسب دستاویزات کے بغیر ملک میں داخل ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ابتدائی طور پر آرزی کارکونوں یا بین الاقوامی طلبہ کے طور پر قانونی طور پر پہنچے تھے اور اپنے ویزوں کی میاد ختم ہونے کے بعد رہنے کا انتخاب کیا تھا یہ اعلان ہاؤسنگ چالنجز اور مہنگائی کی بلند شرح کے پسے منظر میں سامنے آیا ہے ان معاشی خدشات کے باوجود حکومت نے اگلے دو سالوں کے لیے امیگریشن کے موجودہ احداث کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا دوہزار چھویس سے شروع ہو کر امیگریشن میں بتدریج اضافے کو روک دیا جائے گا جس کے ساتھ کینیڈا کا حدف دوہزار تیس میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار نئے باشندو تک دوہزار چوبیس میں چار لاکھ پچیاسی ہزار تک پہنچنے کا انکشاف ہے اور دوہزار پچیس میں پانچ لاکھ کے حدف کے سنگے میل کو برقرار رکھا جائے گا مشرق وستہ میں جنگ کے بعد کینیڈا میں بھی اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے مزید آوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں مسلمان خواتین کو شیلٹرز میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سامنا ہے مشرق وستہ میں جنگ کے بعد کینیڈا میں بھی اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یہاں تک کہ ان مقامات پر بھی جو محفوظ جگہوں کے لیے بنائے گئے ہیں شیلٹرز اب مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافے کی اطلاع دے رہے ہیں جس میں ایک کا کہنا ہے کہ جو خواتین گھر میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی ہیں وہ اب باہر جانے کے لیے کافی محفوظ محسوس نہیں کر رہی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک خاتون جن کی شناخت حفاظتی خدشات کی وجہ سے محفوظ کی جا رہی ہے بتاتی ہیں کہ اسے گھر میں مختلف قسم کی گھرے لو زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا اور جب وہ باہر نکننے کا راستہ تلاش کر رہی تھی تو انہیں مرکزی دھارے کی پناہ گاہوں میں اسلاموفوبیا کے ایک نئے خواف کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا یہ یقینی طور پر خواتین کو مرکزی دھارے کے پناہ گاہ کے بارے میں دو بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ ہم اس تک پہنچنے سے ڈر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں غلط سمجھا چاہ سکتا ہے نیسا ہومز ایک خواتین کی پناہ گاہ ہے جو پورے کینیڈا میں مسلم خواتین کو فراہم کرتی ہے اسے آٹھ سال قبل ثقابتی طور پر حساس سماجی خدمات پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا پناہ گاہ کے عدداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانیہ جولی کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازے کا دو ریاستی حل دو ماہ قبل اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ممکن ہے مزید احوال اس سپورٹ میں کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانیا جولی کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازے کا دو ریاستی حل دو ماہ قبل اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ ممکن ہے ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہے کہ سات اکٹوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے دو ریاستی حل کی فیزیبلیٹی کم ہو گئی ہے تو جولی نے کہا کہ وہ اس کے برعکس سوچتی ہیں جولی کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں کیونکہ یہ تنازہ اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے فلسطینیوں کے لیے اتنا مشکل دنیا کے لیے اتنا مشکل نہ صرف کینیڈا میں کیونکہ ہم نے سام دشمنی اسلامو فوبیوں میں اضافہ اور صرف کشیدگی میں اضافہ دیکھا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں ہے یہی یورپ کا معاملہ ہے یہی معاملہ سرحت کے جنوب میں ہے یہی معاملہ عرب ممالک میں ہے انہوں نے مزید کہا اس لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہت سے ممالک خطے کی حالت میں مصروف ہیں جولی نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ساتھ اکتوبر کے حملوں سے پہلے ایسا نہیں تھا جس نے مشکل وسطہ پر عالمی توجہ کی تجدید کی ہے جس سے اس نے خطے میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اس موضوع پر بہت سی بات چیت کی ہے کیونکہ یہ بھی دنیا کے مفاد میں ہے کہ دو ریاستی حل ہوتا ہوا دیکھیں کینیڈا کی حکومت خطے میں دو ریاستی حل پر زور دے رہی ہے جس نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ ایک حالیہ مشترکہ بیان میں اس دباؤ کی تجدید کی ہے جس نے پائیدار جنگ بندی کی جانب کوششوں کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہمیں اسرائیل میں ایک تعمیری حکومت کی ضرورت ہے جو دو ریاستی حل پر یقین رکھتی ہو اور ہمیں فلسطینیوں کی صحیح آواز کی ضرورت ہے جو ہماس نہیں جو اس پر یقین رکھتی ہے انہوں نے مزید کہا اور میں سمجھتی ہوں کہ مغربی راہنماوں کے طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس حل کو میز پر لانے کے لیے کافی اچھا کام نہیں کیا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے لیکن کافی اقدمات نہیں کیے ہیں غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تحال جاری ہے اسرائیلی فوج نے جب بالیا کے پنہ گزین کین پر بھی بمبر ساتھیے جس کے نتیجے میں مزید نوے فلسطینی شہید جبکہ متعدد سخمی ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تحال جاری ہے اسرائیلی فوج نے جب بالیا کے پنہ گزین کین پر بھی بمبر ساتھیے جس کے نتیجے میں مزید نوے فلسطینی شہید جبکہ متعدد سخمی ہو گئے اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کے کمال ادوان اسپتال کا محاصرہ ختم کر دیا ہے عالمی ادارہ سہت کے سربرہ نے شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال کی تباہی کی شدید مزمت کی اور کہا کہ کمال ادوان اسپتال کے غیر فال ہونے سے آٹھ افراد جابہک ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق غزہ کے جب بالیا کیمپ میں شہاب خرنان کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی حملے کے نتیجے میں بیس افراد شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے خان یونس کے مشرق میں بنی سہیلہ سمیت جنوب مشرقی علاقے میں بھی دو حملے کیے رفاہ میں زوردار دھماکے میں رہیشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا دھماکے میں دو افراد شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ادھر اسرائیلی فوج کی جانب سے مگوزہ مغربی کنارے میں جنین کے بعد نورش شمس کیمپ پر حملہ کیا گیا اسرائیلی تیارے کے حملے میں مزید پانچ فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ اسرائیلی افراد نے ایمبلنس کے اندر سے طبی عملے کے ایک احرکار کو بھی حراست میں لے لیا ہے دوسری جانب پاپ فرانسس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے چرچ میں پنہ لینے والی دو فلسطینی مسیح خواتین کو قتل کر دیا مسیحوں کی مذہبی پیشوا پاپ فرانسس کی جانب سے غزہ کے چرچ میں خواتین کی ہلاکت کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں دہشتگردی کے حربیں استعمال کر رہا ہے پاپ فرانسس کا کہنا تھا کہ چرچ میں پنہ لینے والی مسیح خواتین کو قتل کیا گیا اسرائیلی فوج کے ہاتھوں دو خواتین کا قتل قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں دہشتگردی کے حربیں استعمال کر رہی ہے غزہ سے انتہائی سنگین اور دردنا خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں پاپ فرانسس کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ غزہ میں غیر مسلح شہری حبام دھماکوں اور فائرنگ کا نشانہ بن رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی امریکی معیشت کو سال دوہزار تیس میں کئی بڑے چالنجز کا سامنا ہے اور نئے سال میں بھی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں دنیا کی سب سے بڑی امریکی معیشت کو سال دوہزار تیس میں کئی بڑے چالنجز کا سامنا ہے اور نئے سال میں بھی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی امریکی معیشت کی تصویر پیش کرتے ہوئے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک کو بے روزگاری کے علاوہ اور بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں بہت سے معاشی مسائل شامل ہیں جیسے سارفین کی کمزور مانگ، غیر ضروری اخراجات میں کمی، سارفین کے اخراجات میں کمی، برامدات میں کمی وغیرہ اس حوالے سے کانگریس کے بجٹ آفیس کے رپورٹ کے مطابق سال دوہزار چوبیس میں لاکھوں امریکیوں کی ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں اور ملک میں بے روزگاری کی شرح 3.9 فیصد سے بڑھ کر 4.4 فیصد تک پہنچنے کا خدشہ ہے رپورٹ میں یہ امید بھی ظاہر کی گئی ہے کہ حکومت اگلے سال تک اپنے اخراجات میں اضافہ کر کے عوام کو ٹیکس ریلیف پناہم کرنے کے لیے کچھ ضروری اقدامات کر سکتی ہے سی بی او کی رپورٹ کے مطابق دسمبر دوہزار تیس میں بھی امریکی مارکٹ میں ملازمتوں کی کمی ہیں اور ماہ کے پہلے ہفتے میں دو لاکھ سے زائد افراد نے بے روزگاری آلاؤنس کے لیے درخواستے دی ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں بے روزگاری کی شرح 3.9 فیصد سے بڑھ کر 4.1 فیصد تک بتائی جاتی ہے لیکن سی بی او کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد کم ہے سی بی او نے اپنی رپورٹ میں امید ظاہر کی ہے کہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد فیڈرل ریزرف معیشت کو فروغ دینے کے لیے اپنی شرح سود میں کمی کر سکتا ہے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی کی شرح 2.024 تک 2.1 فیصد رہنے کی توقع ہے ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی